ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں روحانی گفتگو پر کے روحانیت کیا ہوتی ہے ہم لوگ اکثر دیکھا ہے اپنے کچھ لوگ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ رات میں سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کبھی کبھی آپ نہیں دیکھو کہ آپ سیدھے سو رہے ہوں اور اگدم آپ کے اوپر وزن جیسے کوئی ڈال رہا ہو آپ کا کوئی گلہ دبا رہا ہو یہ میرے ساتھ بہت پہلے یعنی کہ ایسے پندرہ سال پہلے دو بار ایسا ہو چکا ہے اس کے بعد پر کبھی اللہ نہ کرے ہوا اچھا بقایدہ جب یہ وزن ڈل رہا ہوتا ہے انہوں نے یاد کروا دیا تکو رحمان صاحب نے تو ہم اس کے ساتھ زور لگا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پیچھے ذکر دے اور کبھی کبھی جاہر بہت ایسا ہوتے تو میں بقایدہ اندر سے تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہوں درور شریف پڑھنا آئیتا لہا کرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں وہ بہت زور لگاتا آپ کو دبانے کا آپ کو اٹھنے نہیں دیتا مجھے نہیں سمجھ میں تھی کیا چیز یہ کون سی اسپریٹرچل پاور ہے کیا ہم اس کو دکا مارے اور وہ ہم کو دبا رہے اور پھر آخر ہم جیت جاتے ہوں آئیڈونڈ نو یہ کیا تھی یہ یہ کیا چیز ہے سر؟ اس میں دو باتیں ہیں ایک بات بلکل ریحل ہے لیکن جو ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بسیکلی وہ ڈاکٹر اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں سر میں ہوتا کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے انسان کی روح دراصل خود پاکیزہ ہے اور وہ کوئی بھی نیگیٹیو چیز کو اپنے اندر جب لیتی ہے تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم کہیں جاتے ہیں تو یہ نیگیٹیو انرجیز جو ہے ہمیں جب پریشان کرتی ہیں تو ہماری روح بے سکون ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں کی محفل میں بھی ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں ہم کھلی فیضہ میں جائیں اور ہم اندر ہی اندر کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا دوسری بات زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے یا یہ شکایت کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمارا گلہ کوئی دبا رہا ہے اصل مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے میدے کے اندر جو آبی بخارات اٹھتے ہیں ان آبی بخارات کی وجہ سے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہے ان آبی بخارات کی وجہ سے جب وہ آبی بخارات جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں چڑھتے ہیں یا آبی بخارات ہمارے دل کی طرف چڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دبا رہا ہے وہاں سے دباؤ محسوس ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی جن نے یا کسی ماروائی قوت نے ہمیں پکڑ لیا دراصل وہ میدے کا پرابلم ہوتا ہے وہ ایسیٹیٹی ہوتی ہے ہم نے کچھ ایسا کھایا ہوتا ہے یا کسی ایسے انگل سے ہم سو رہے ہوتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سونے سے منع فرمایا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو جتنی بھی نیگیٹیو انرجی ہے وہ انشاء اللہ ہم پر آسر عباس نہیں ہے میری والدہ بھی کہتی ہے کہ ہم لوگ سیدھا سوتے تب بھی یہ پوبلم ہو جاتی تو کہتے ہیں بیٹا ہی سارا سا کروٹ لے کروٹ لے کروٹ لے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت ہے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں کروٹ خود ہی چھوٹے ہوتے کر دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم آپ سیدھے نا یہ سیدھے سونے سے ویسی سیدھے سونے بھی ہو سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر سونے بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر لیٹا کر دیتے ہیں سیدھا سونے سے بھی یہ پروبلم ہوتی ہے اور الٹا سونے سے بھی دباؤ پڑتا ہے دیکھیں ہمارا دل ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے آپ پھر وہ پھر یہ میڈیکل ٹرم میں ہی آتا ہے اچھا تکر رحمان صاحب جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے ہمارے اندر پوزیٹیو مجھے بہت اچھا لگا کہ واقعی میں جب ہمارے اندر نیگیٹیو ویوز کہ ہم کسی کے لیے نیگیٹیو سوچتے تو ہم اس پرسن سے زیادہ خود دسٹرب ہوتے ہیں ہم اپنی باڈی پہ ایکسٹر لوڈ دیکھا جائیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں آنکھیں آنکھیں ہیں آنکھیں دیکھنے کا کام ہے سانس ناک کا ہے ہاتھ چل رہے ہیں وہ کپاؤں سے کر رہے ہو یہ سارے مطلب ایسے آرگن ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ بہت یہ ہمارے باڈی کے سب حصے ہیں جن کا ایک کام اللہ پاکنے لگا ہے وہ کر رہے ہیں تو ہمارا ایک وجود صرف جو ہے نا دیکھا جائیں وہ روح ہے صرف ہمارے اندر یہ روح نکل جائیں اور تو پھر یہ تمام باڈی کسی کام کی نہیں ہے ہمارے لیے اور وہ روح جو بے چین ہوتی ہے وہ جب آپ سوچتے ہیں آپ ایسی غلط بات کسی سے کہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے اپنے بچھڑتے ہیں جب کسی کا ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کی روح ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہ بے چین ہی ہے آپ کو زندگی میں جب آ جائے تو آپ پورا باڈی آپ کا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ ایفیکٹ آپ کے چہرے پہ آپ کے میدے پہ پورے آرگن پہ یہ ایفیکٹ پڑتا ہے سب آرگن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سیگر کیسے ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کیسے ہوتا ہے جب آپ کی فیلنگ آتی ہے یعنی وہ روح جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ آپ کے کسی نہ کسی آرگن کو ڈسٹرب کرتی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونے انرجیاں کام کرتی ہیں اگر ہم نے یہ چیز سمجھ لی نا کہ ہمارے اندر کتنی پاور لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں آئے 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 واقعی میں بالتہ رہے ہیں لوگ آگے کہتے ہیں ہمارے اللہ پاک نے جب ہمیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جو سب سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے فرشتیں اور جتنے بھی جناتیں ان سب کو حکم دیا تھا اور سب سے زیادہ تو ابلیس جو اس نے کہا بھی کہ میں نے تو آپ کو بہت میں نے آپ کی عبادت کی تو سب کو حکم دیا تھا کہ اس انسان کے آئے یہاں میں ایک جیسے کہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی بات کرتا جو انسان کو چار ایلیمنٹ سے بنایا گیا زمین بھی چار ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے بلکل بلکل سب سے پہلے مٹی بلکل اس کے بعد پانی اس کے بعد پھر ہوا اس کے بعد پھر آگ یہ چار ایلیمنٹ دنیا کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ چار ایلیمنٹ انسان کے اندر بھی کئی نہ کئی موجود ہیں جہاں یہ چار ایلیمنٹ ڈسٹر ہوتے ہیں وہاں پرابلم کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ زمین پہ کیوں نہ ہو چاہے وہ زمین پہ کیوں نہ ہو یہاں ایک بڑی زبردست زمین سے مجھے ایک بات یاد آگئی خیر میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع تو نہیں ہے لیکن میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے اکثر لوگ جو ہے نا میراج کے موقع پہ لڑتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی نہیں ہوئی ایلیمنٹ سے میں بات کر رہا ہوں تو موسیٰ علیہ وسلم کو بھی تو ایک قسم کی میراج ہوئی تھی جب انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں دیکھ پائے اس کی وجہ کیا ہے اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ کا نور دیکھا وہ کہاں دیکھا آسمانوں پہ یا زمین پہ زمین پہ دیکھا ٹھیک ہے نا تو چارج نہیں تھے جب ہم کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک ایسی کا کمرہ ہوتا ہے ایک نون ایسی کمرہ ہوتا ہے تو پڑا فرق ہوتا ہے ایسی والے کمرے میں ہمیں تھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور جو نون ایسی کمرہ ہو اس میں ہمیں تھنڈک کا احساس نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کیونکہ زمین پہ تھے تو زمین کی جو پاور ہے ان کے اندر زیادہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نور کو برباست نہیں کر پائے اور وہ بے ہوشوں کی گھر پڑے لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ان کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے کے جایا گیا دیکھیں ایلیمنٹ کا جو اثرات دیکھیں کس طرح کام کرتے ہیں وہ زمین کا ایلیمنٹ تھا لہذا بے ہوشوں کی گھر پڑے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانیں دنیا سے اوپر کی طرف لے کے جائے چارجنگ ہو رہی ہے نور کی چارجنگ ہو رہی ہے پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان پھر تیسرے آسمان ساتھویں آسمان تک پھر عرش محلہ تک یہ بقادہ نور چارج ہو رہا ہے جب نور کی چارجنگ بھڑ دی ایلیمنٹ کا نور پاور پورا مکمل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بھی کر لی اب وہ زیارت کیسی تھی کیا تھی وہ نبی جانے نبی کا خدا جانے ہمارا کام ایمان لانا بے شک تو ایلیمنٹ اس طرح کام کرتے ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے ہیں روحانیت پر اور بڑی پیاری پیاری جو ہے وہ ہماری مجھا آج اچھا لگا بہت ساری نولیج ہم نے ہم نے انکریز کی اچھا جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روحانیت انسان کی روح سے ریلیونٹ ہوتی ہے اور ہمارے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو یہ ابتدائی باتیں ہیں جو کبھی کبھی ہم لوگ صرف کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ سکولر ہیں یہ یہ ہیں یہ اسٹرولیجسٹ ہیں جو بھی ہے اس کے بارے میں نولیج نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کے نولیج اگر اچھی ہو جائے تو وہ کر سکیں جج کر سکیں کہ اس چیز کا کیا پرپوس ہے اچھا صدقہ ہماری زندگی میں کیا ایفیکٹ رکھتا ہے سب سے پہلے تو صدقہ کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے ہمارے اسلام کے ساتھ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد باری طالعہ کہ صدقہ دیا کرو لیکن صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے دیکھیں تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقدیر معلق ہوتی ہے ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے وہ تقدیر جیسے کہ مرنا ہے جینا ہے پیدائش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہوتا ہے انسان زمین پر بھیجا گیا مکلف بنا کر بھیجا گیا اس انداز سے بھیجا گیا کہ تم نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے ہیں کن کاموں کا چناؤ انسان کر سکتا ہے اور کن کاموں کا چناؤ انسان نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنا کر زمین کے اندر بھیجا ہے تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہوتا ہماری نیگیٹیب انرجی کی وجہ سے ہوتا ہماری نیگیٹیب سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی گناہ کے اندر معاون ہوتے ہیں اور فوراً اس کا اثر جو ہے ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے نیگیٹیب جیسے ہی وہ ملنے لگتا ہے ایک دم ہم صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بلکل ایسا ہے اس صدقے کی وجہ سے یہ نیگیٹیب انرجی یا نیگیٹیو رول جو ہماری زندگی میں آنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دور کر دیتے ہیں اور صدقے کا تعلق بہت بڑا ہے آپ کی لائف میں اگر کسی بھی شخص کو نظر بد ہے جادو ہے بیمار ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے سب سے پہلے صدقہ دے اس کے بعد علاج کی طرف رجوع کریں کیونکہ صدقہ آدھی بلاؤں کو تو 50% آپ کو ویسے ٹھیک کر دیتا ہے آدھی بلاؤں کو ڈال دیتا ہے صدقہ کیونکہ انسان ہے خطا کا پتلا ہے جتنی خطائیں کرے گا اتنی نیگیٹیو انرجی اس پر بڑھے گی صدقے کا رول انسانی زندگی کے لیے بڑا اہم ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ روز مرہ کا صدقہ دینا چاہیے اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کو نور پر آروں کہ اکثر لوگ صدقے کی تعداد یا یہ پوچھنے ہیں کانٹیٹی کتنی ہیں صدقے کی کانٹیٹی کچھ نہیں ہے نیت کی کانٹیٹی ہونے چاہیے جیسے آپ پانی بھی اگر چوڑیوں کو ڈال دیں اور یہ سوچیں گے میری جان مال کا صدقہ اللہ پاک اسی سے ابتدا سے ہی آپ کی اتنا برکت دے گا کہ باجرہ ڈالنے کی بھی حیثیت ہو جائے گی کیونکہ انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کے حالات اگر خراب ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حالات گھر کے فائننشلی اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی کہہ دے کہ صدقہ دو تو ان کے ذہن میں اگر دم آتا ہے میرے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے تو میں کسی پرندے کو کیا ڈالوں تو آپ ابتدایی طور پر پانی جب ڈیلی پرندوں کو ڈالنا شروع کریں گے اور یہ سوچ لیجے گا یہ آپ کی مال کا جان کا صدقہ ہے تو میرا رب اسی پانی میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ دانہ ڈالنے کے بھی قابل ہو جائیں گے اور ڈیلی ڈالیں گے اور یقین کریں میں کہتے ہیں صبح ابتدا جو ہے وہ ایک مٹھی جو بھی آٹا ہے چنٹیوں کو ڈال دیں پانی ڈال دیں تو وہ صدقے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اور اس سے آپ کے ایسے ہی تو نہیں کا صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ڈال دیں تین صدقات اگر آپ کہیں تو آپ کے ناظرین کو بتا دوں بڑے اہم صدقات ہیں دیکھیں پہلا صدقہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں نا اتفاقی ہے بے سکونی ہے پرابلمز ہیں ان کے لیے بہترین صدقہ پیر والے دن کا ہے پیر والے دن وہ باجرہ دانہ یا پانی پرندوں کے لیے رکھیں اور پیر والے دن پانچ سو چھپن مرتبہ یعنی کہ فائیو فیفٹی سکس مرتبہ یا رحمانو یا رحیم پڑھ کر پانی پہ پھوکیں اور پورا ہفتہ وہ پانی سب گھر والے پیئیں صدقہ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ دستور یہ چلتا رہے گا تو ان کے گھر میں جو پرشانی ہیں کلیش ہے بے سکونی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دوسرا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم پر جادو ہے یا پھر ہمیں نظرِ بد بہت زیادہ لگتی ہے یہ تو بہت ضرور ہے وہ منگل والے دن کا صدقہ معمول بنا لیں ہر منگل کو حضبِ توفیق مرگی کلیجی یا کوئی بھی کلیجی لے لیں اور سات دفعہ انٹی کلوک اپنے اوپر وار کر وہ چاہے چیل کموں کو کھلا دیں یا چاہے آوارہ کتوں کو کھلا دیں اچھا ضروری کسی انسان کو نہیں دے سکتے غریب کو نہیں اصل میں دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی زیادہ ہو تو دیں اچھا اب چھوٹی کونٹیٹی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سہر جادو کا صدقہ ہے نا یہ زیادہ تر پرندوں کو دینا چاہیے جانوروں کو دینا چاہیے اگر یہنے کہ ہماری ویسا ہے ہمیں کوئی لگا کہ ہمارے پر جادو ذہن میں یہ سوچ کے ہی کر رہے ہیں نا اور تیسرا صدقہ بلا ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں خاص طرح خواتین کی جو بچیاں گھروں میں بیٹھیں ہیں وہ سمجھتی ہیں ہماری شادیاں لڑکے بھی ان کو بھول جاتے ہیں بچارے ہمارے جو مردہ حضرات ہیں ان کو سکپ کریں انشاءاللہ وہ کسی عورت مردوں سے ہی ہوگی مردوں سے ہی ہوگی جانور جب خواتین کی شادیاں ہوں گی ہوں گی تو مردوں سے ہی اللہ بہنوں کے ناسے بچے رول پاس ہوگی اللہ تعالی محفظت فرمائے تو جمعہ والے دن کسی بھی سفید چیز کا صدقہ دیا کریں وہ خواتین یا وہ لڑکیں جن کی شادی میں پرابلمز ہیں سفید چاول ہو گئے آٹا ہو گئے کبوتروں کو یا پرندوں کو ڈالیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا نیت یہ رکھ لیں جنات اور ان سے دور رہنے کے لیے نہیں شادی کے لیے جمعہ والے دن شادی کے لیے خصوصی طور پر خواتین سفید چیز کا صدقہ دیں اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں اور جو لوگ جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے منگل والے دیں منگل کو وہ کس چیز کا صدقہ دیں کلیجی کا صدقہ دیں یہ میں نے کر بھی چکی ہوں یہ ہوتا ہے صدقہ دیں ہر منگل کو یعنی ویک میں ایک منگل آتا ہے اس میں اگر ایک بندی کا ایک ہو گئی یا اپنی فیملی میں سب کے اوپر سے کر سکتا دیکھیں صدقہ کا مطلب وہی بات ہے کہ کونٹیٹی نہیں ہے نیت ہے اگر آپ کی استطاعت یہ ہے کہ آپ پینتالیس روپے کی کلیجی لائے سکتے ہیں تو آپ گھر کے نیت کر کے دے دیں اللہ پاکہ آپ نے کہا سات بار گھومائیں تو وہی جیسے اگر پھر بیوی بچوں پھر گھومانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بس نیا آپ نے نیت کرنا اصل میں نیت ہی سب کچھ ہے بس وہ دل کی تسلیلی کے لیے لوگوں کا ایک معمول بنا گا ہے کہ یار گھومانا ہے کی نہیں گھومانا کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ بس نیت کر لیں تو خرچات دل میں رہ جاتے ہیں ہائی پتہ نہیں ہوا کی نہیں صدقہ ہوا کیونکہ گھومائی نہیں تھا کیوں کہ بڑی بھی کہا کرتی تھی کہ گھومائی دینا چاہیے اور جسم سے ٹچ بھی کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں جسے نیمبو کا اکثر کرتے ہیں کہتے ہیں آپ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھ کے سات بار اپنے باڈی پہ اس کو کر لیں اور پھر اس کو رات کو تکیے کے نہیں چرک دیں لوگوں کی ہوتی بڑی پھر صبح آپ اس کو چار ٹکڑے کر کے کچھنے پر پھیں گے ہے اس میں بھی کوئی صداقت ہے اس میں وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اسلامی پونٹ افیو سے دیکھا جا دل اور نیت یہی کافی ہے اچھا اللہ پاک نے یقین کرے یہ سائیکل بنایا ہے یہ صدقہ میں تو کہتے ہیں ایک بہانہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چرن پرندوں کو بھی یاد رکھیں بلکل ان کے وجود کو ایڈمٹ کریں دیکھا کھا تو وہ لیں گے حقیقت ہے لیکن اپنے اور یہ کور مال میں سے صدقہ نکالنا اور یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ سارا مال آپ کا نہیں ہے اس میں اوروں کا حصہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا اور وہ چیزیں دعا کرتی ہیں حج زکاة نماز ہمیں ایسے فرض کر دی ہیں کہ ہمیں منشن ہو کہ دیکھیں گے آپ نے اس مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے تو اس میں صورت میں یہ کہ جو آپ نے رسک آپ نے کمایا ہے اس میں آپ نے یہ دینا ہے آگے اور جس نے نماز بھی قائم رکھی اور زکاة بھی دی تو وہی ہے جو اللہ کی رہا پہ چلنے والے بہت اچھا لگا جاتے چاہتے کوئی میسیج دینا چاہیے میں ناظرین کو یہی میسیج دوں گا کہ دو چیزیں اپنی زندگی کی اندر معمول بنا لیں پہلا صدقہ دوسرا شکر سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر ادا کروگے میں تمہاری نعمتوں کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا سبحان اللہ شکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دیتی ہے مرشا اللہ روحانی سکولر اتی کو ریمان ساب موجود ہے جنات کی بات کی اور پریشانیوں کی بات کی روح کی بات کی تو انشاء اللہ نیکس پر ہم ان کو جوائن کریں گے آپ کو بہر شکریہ سر شکریہ سر ہم نے یہاں پہ لیں گے چھوڑی سی بے کھو بے کھو بے کھو بے کھو بے کھو بہت گوڑ مورنگ مجھ سبی کیسے